بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد بقدر عزت نہیں و جمالہی یا وارث حق وارث ناظرین اکرام حضرت امام بڑی سرکار رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرامات کا آج کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے کتاب والا کرامات اولیاء اکرام بادشاہ بننے کی بشارت شاہ جان بادشاہ کسی مہم پر ہزارہ کے دورے پر آیا ہوا تھا یا آنسدین نے امام بڑی سرکار رحمت اللہ علیہ کی برتی مقبولت کو بادشاہ کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کی بادشاہ بھی لوگوں کی باتوں میں آگیا اور اس نے ایک فوج تیار کی جو حضرت امام بڑی سرکار رحمت اللہ علیہ کی خانقہ پر جا کر ان کے چانے والوں کو گرفتار کرنے پر متعین کی گئی اس کام کے لیے بادشاہ نے شہزادہ اور انگزیب کی ڈیوٹی لگائی اور انگزیب آپ کی درستگاہ پر فوج لے کر پہنچ گیا مگر آپ نے اس کی آمد کی بلکل پرواہ نہ کی اور نائی فوج سے گبرائے بلکہ قرآن مجید کی درست و تدریس میں مشکول رہے شہزادہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ واقعی کوئی درویش انسان ہے جس نے نہ صرف میری آمد کی پرواہ نہ کی بلکہ فوج سے بھی مرغوب نہیں ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے شہزادہ کی دل کیفیت کو فوراں بھام لیا قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ تھا بے شک اللہ کے ولی کسی خوف اور حضن و ملال سے نہیں ڈرتے اس آیت کے بیان کے بعد آپ دوبارہ درست و تدریس میں مشکول ہوگے شہزادہ کھڑا آپ کو دیکھتا رہا اب شہزادہ نے بھی قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ حاکم وقت کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے جوابوں نے فرمایا میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں اغرقوں امیر کی پرواہ کسی طرح کروں امیر کی پرواہ کس طرح کروں پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے درست دیتے ہو رحمت اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں جو لائکی ہم دو سنا ہیں وہ ہر چیز پر قادر و قابض ہے اس کا نور چار سو ہے اس کا کوئی شریک و سانی نہیں وہ ہر برائی اور ہر رہب سے مبرہ اور پاک ہے اس کے باہشزادہ نے آپ سے دعا کرائی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے حق میں تفصیلی دعا کی اس کو دعا کی اہمیت سے متعلق بتایا اس زمن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشادات بیان کی اللہ تعالیٰ کی دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غزبناک ہوتا ہے دعا مومن کا تھیار ہے اور دعا قبولیت کا یقین رکھ کر مانگنی چاہئے شہزادہ نے دعا کے قبول نہ ہونے کے بارے میں بھی آپ سے بات کی اس کا جواب دیتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حلال دعا کی قبولت کے لئے سب سے بڑی چیز ہے عدیث شریف میں آئے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اکل ان حلال کا بندوبست کرو یعنی کیونکہ دعا کی استجابت رزق کے حلال سے ہوتی ہے لکمہ ایرام سے چالیس روز تک دعا قبول نہیں ہوتی دوسری بات استغفار کی ہے انسان ایوب کا اطراف اور کمزوریوں کا اقرار کر کے استغفار کرے اور آئندہ کے لئے محتاط روی سے کام لے تو بھی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اگر انسان اپنی مضموم حرکات پر بھی قائم دے اور دعا بھی کرتا رہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی وقت ضائع ہو سکتا ہے پھر آپ نے اس کے بادشہزادے اور انگزیب کو خوش خبری دے گئے تم ہندوستان کے بادشاہ بنو گے مگر یاد رکھو جب تم رزق کو حلال نہیں کماؤگے اور اپنی اولاد کو پاک اور اچھی روزی نہیں کھلاو گے تمہاری دعا ہر کبول نہیں ہوگی اور انگزیب پر آپ کی اقیمانہ باتوں کا بہت اثر ہوا اس نے بادشاہ سے پہلے اور بادشاہ کے بعد ہمیشہ قرآن کریم کی کتابت کر کے روزی کمائی اور رزق کے حلال کھایا آپ نے اور انگزیب کو یہ بھی تلقین گئی کہ ریایہ کے ساتھ انتہائی محبت اور شفت کا سلوک کرنا بادشاہ کو بڑی تقویت پہنچاتا ہے اور ایسے بادشاہ سے ہی حکومت کو دعا ملتا ہے جو اپنی ریایہ میں مقبول ہو تو ناظرین اسی طرح حضرت امام بڑی سرکار رحمت اللہ علیہ کی ایک اور مشہور کرمات آپ کو بتاتے ہیں کہ روایت ہے کہ ایک بھوڑی عورت نے پہلے کہ رب کریم مجھے بیٹا انایت فرمائے حضرت شاہ چنچڑاگ نے فرمایا کہ بیٹا نہیں بیٹی ملے گی وہ عورت پھر بڑی امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے بیٹے کی التجاہ کی آپ رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا کہ تمہاری قسمت بے بیٹا آیا ہے اس عورت نے ارزگی کہ میں تب ہی حاضر ہوں اگر میری قسمت بیٹا نہیں تو ابھی آپ دعا سے میرا کام ہو جائے گا جب اس عورت نے بہت عجز و نیاز کا اظہار کیا تو حضرت بڑی امام سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کریم تمہیں اسوے خواہش بیٹا انایت فرمائے گا چنانچہ اللہ کریم نے جب اس عورت کو لڑکا انایت فرمایا تو بڑی امام کی آزری کی نیت سے چل پڑی جب راول پنڈی پہنچی تو خیال آئے کہ شاہ چن چراغ صاحب کی بھی آزری دینی چاہیے چنانچہ شاہ چن چراغ کی خدمت میں آزری اور عرض کی کہ خداوند کریم نے بڑی امام سرکار رحمت اللہ علی کی دعا سے مجھے بیٹا عطا کیا ہے شاہ چن چراغ رحمت اللہ علی نے فرمایا بیٹا نہیں بیٹی ہے جب دیکھا تو فیحل حقیقت بیٹی ہی تھی آخر احران و پرشان ہو کر حضرت بڑی امام سرکار رحمت اللہ علی کی خدمت میں آزری اور سارا واقعہ عرض کیا تو بڑی امام رحمت اللہ علی نے فرمایا دیکھا تو لڑکا ہی تھا پھر واپسی پر شاہ چن چراغ کی آزری بھی دی اور کہا کہ بڑی امام کی دعا سے لڑکا ہے آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ لڑکا نہیں لڑکی ہے جب دیکھا تو فیحل واقعہ لڑکی تھی وہ عورت بہت غمزدہ ہوئی اور پھر خیال آیا کہ بڑی امام سرکار رحمت اللہ علی کے خدمت میں آزر ہو کر دعا کرائی جائے چنانچہ دوبارہ جب بڑی امام کے خدمت میں آزری ہو کر سارا ماجرہ پیان کیا آپ کی دعا سے وہ لڑکی لڑکا بن گئی بعد ازہ بڑی امام سرکار رحمت اللہ علی نے اس عورت کو فرمایا کہ جاتے ہوئی شاہ چن چراغ کے پاس مت جانا اور سیدھی گھر کی طرف چلے جانا چنانچہ اس بڑیہ نے حسب الحکم ایسے ہی کیا اور بامراد ہو کر چلی گئی تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علی حضرت امام بڑی سرکار رحمت اللہ علی نے ایک مرتبہ ایک مغل شہزاد سخی شاہ سنین کو نایاب پتھروں اور زمورت کی تلاش تھی وہ ازارہ کے علاقے میں آیا باوجود کافی کوشش کہ اس کو زمورت کی کان کا سراغ نہ مل سکا دیلی کی ڈیانم روانگی سے قبل شہزاد نے حضرت بڑی امام سرکار کی عظمت بزرگی اور خداددار خداداد روانیت کی شورت سنی تو آپ کی خدمت میں حضر ہوا آپ رحمت اللہ علی نے شہزاد سے پوچھا کہ ایک بادشاہ کو فقیر کی کٹیا میں کیا کام شہزاد نے ارز کی کہ حضرت میں ہیروں کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی آپ میری رہنمائی فرما دیں حضرت امام بڑی سرکار عمت اللہ علی نے فرمایا شہزادے ایک مرتبہ پھر پہاروں پر جاؤ اس چیٹان کو جس پر قدیمی زبان میں کوئی عبارت رقم ہو اٹھاؤ اس کے نیچے زمورت کی کان تمہیں مل جائے گی شہزادہ آپ کے حکم کے مطابق مطلبہ کان کی طرف چل پڑا اور اس نے اس چیٹان کے نیچے انتہائی قیمتی اور نایاب ہیروں کی کان دریافت کر لی اور ہیروں کا تشت بھر کر آپ کی خدمت میں بھی لائیا آپ نے تشت لے کر ندی میں اُلٹ دیا شہزادہ حیران ہوا اور ارز کی کی حضرت آپ نے اتنے قیمتی پتھروں کو اس طرح ضائع کر دیا ہے آپ نے جواب دیا شہزادہ قیمتی پتھر تو وہ تمہارے نزدیک ہیں میرے لئے تو میز سنگریزے ہیں اور اگر تمہیں ان پتھروں کے زیاہ کا دکھ ہوئے تو آنکھیں بند کرو دیکھا تو اس سے بھی قیمتی پتھر بکھڑے پڑے تھے جن پر آنکھیں بھی نہیں ٹھہرتی تھی حضرت بری مام سرکار احمد اللہ علیہ کی اس کرامت کا شہزادہ پر اس قدر اثر ہوا کہ اس کا ظاہر و باطن روانی عظمت سے روشن ہو گیا اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی زندگی گزاروں گا تو حضرت بری مام سرکار احمد اللہ علیہ کے قدموں میں اس کے بعد اس شہزادہ نے آپ سے طریقت اور سلوک کے سباق لیے ذکرِ الٰہ کے طریقے سکھے اور ایک لمحے کے لئے بھی آپ کا دامن نہ چھوڑا آپ احمد اللہ علیہ کو بھی اس شہزادہ سے بہت انس اور محبت تھی آپ بری مام سرکار احمد اللہ علیہ پر اس پر ہمیشہ انایت فرماتے تھے اور اس کو ہمیشہ اپنے نزدیک جگہ دیتے تھے یہ واقعہ بھی احیات امام بری سرکار احمد اللہ علیہ میں ان کی کتاب میں یہ واقعہ درجہ ہے تو ناظرین مزید اولیاء کرام سے اور ان کی سوانیات اور ان کی مشہور کرمات سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لئے سلسلہ وارسی اوفیشل کو سبسکرائب کریں یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے سلسلہ وارسی اوفیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے